ہا رے بھائی ٹڑے موڑے موت بناو اور یہی توریاں ہیں جنہیں کھانی پڑیں گی کیونکہ اب گرمیوں میں تو یہی سبزیاں ملیں گی اگر تمہیں پتہ چلے کہ توریوں کے کتنے فائدے ہیں تو تم اس کی افادیت سے حیران رہ جاؤ تو چلے جی ہم باقاعدہ سے توریوں کی ریسی بھی شروع کرتے ہیں ہاں چیزے میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب درائی لی ہے بلکل فریش درائی ہے اور دو میڈیم سائیس کی چھوٹی چھوٹی پیازیں لیے بہت زیادہ پیاز ہم اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ پھر توری کی سبزی جو ہے نا میٹھی ہو جائے گی لسن کے جوے لیے ہیں تقریباً چار عدد ہیں اور اس کے ساتھی میں نے جو ہے نا ان کو باریک باریک چاپ کر لیا تھا جنجر ہے اس کو میں نے تقریباً ایک انچ کا پیس لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے چار سے پانچ ادر ٹیمارٹر لیا جس کو میں نے اسی طرح سے باریک باریک چاپ کر لیا تھا دو عدد میں نے جو ہے نا ہری مرچیں لیا اور ان کو بھی میں نے اسی طرح باریک چاپ کیا تھا تو چلیے جی ہم نے تقریباً اس میں چھے چمچ کے قریب میں نے آئل لیا ہے آئل ہم اس لیے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کہ توری کی سبزی ہے تو اپنا وہ چھوڑ دے گی تیل تو پیاز اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اچھا جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس ایریے سے بھی دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ اس میں سے سکپ نہ کیجئے گا ورنہ پھر آپ کہیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نہیں اور توری پھر مزے کی نہیں بنی کیونکہ یہ ایک طرح سبزی بنا رہے ہیں ہم اور ایک نئے سٹائل سے بنا رہے ہیں تو پیاز جو ہے میں اسے ہلکا سا براؤن کرتی ہوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں اور یہ دیکھیں جی پیاز ہم نے کچھا پنی دور کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ ڈارک باؤن نہیں کرنی ہے تو اس میں میں نے جنجر اور گارلک کو جو ہے آپ شامل کر دوں گی اور ان کو بھی ہم بہت زیادہ دیر نہیں پکائیں گے ٹھیک ہے تو بس ان کا کچھا پن دونوں کے دور کریں گے جیسے جیسے یہ تیار ہوتی جائے گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں کم ارس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے توری کی سبزی امید ہے کہ مجھے کہ آپ اس طرح سے اگر بنائیں گے تو آپ کے گھر والے بچے سب اس کو بہت پسند کریں گے تو جناب ہم نے اس کو پیاز اور لسن ادھرک کا جو ہے کچھا پن اس کو ہم نے تقریباً دور کیا ہے تو بس اس سٹیج پر جو ہے نا میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں زیرہ زیرہ جو ہے میں نے یہ نا پورا ایک چمچ لیا ہے زیرہ سے ذرا خوشبو بہت اچھے آتی ہے اس کا حرومہ بڑا پیارہ ہوتا ہے اور سبزی میں نا دو چاند لگ جاتے ہیں اس میں میں نے نا آدھا چمچ کے قریب جو ہے میں نے سونف ٹالیا ہے سونف کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ حازم بھی ہو جائے گی تو توری کو میں نے جو ہے نا دھو کے اچھی طرح ساپ کر کے کاٹ کر رکھ لیا تھا بس اب ہم اس کو اس میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں جو ہے نا مسالے دوں گی جی میں اس میں چلی پورڈر ڈال رہی ہوں تقریباً ایک ٹیسپون کے قریب ہے اب اس میں میں جو ڈالوں گی ہالدی پورڈر ہے یہ بھی میں نے تقریباً ون پورٹ ٹیسپون لیا ہے مرچ مسالے کے مطالق میں کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کورینڈر پورڈر ہے یہ بھی میں نے ایک ٹیسپون کے قریب لیا ہے نمک اپنے حساب سے زائقہ لے لیں اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو جیسے یہ مکس کریں گے نا پھر اس کی ہیٹ کو میں چولے کی جو ہے نا بہت ہلکی رکھوں گی اور بہت زیادہ تیز نہیں رکھوں گی ذرا سا پکائیں گے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں تاکہ مسالے جو ہیں اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو جیسے یہ مسالے مکس ہوتے ہیں اچھی طرح کرنے کے بعد تو میں چولے کی ہیٹ کو میں نے تھوڑا ہلکا کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو نا تقریباً اس کو پکنے کے لیے نا رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے جو بھی مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور بس ایک چھوٹا میں نے دیا ہے پانی کا تاکہ یہ نا اس میں آجائے بہاب بن جائے تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے اس کو چھوڑ دیں آپ دس پندہ منٹ کے لیے تو دس پندہ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو کھولا تو یہ تورہی کی سبزی کی کچھ ایسی پوزیشن تھی تو بس اس سٹیج پر میں نے اس میں جو چار سے پانچ اگر ٹیمارٹر تھے ان کو کاٹ کے رکھا تھا وہ میں نے ان کو اس میں ڈالا اور اس کو مکس کیا اور ساتھ ہی وہ دو ہری مرچیں تھی جو میں نے کٹی گئی ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تو چلیں وہی اوہو یہ والا ٹیمارٹر تو رہی گیا اچھا چلنجی میں اس کو بھی کاٹ کرتی ہوں اور اس میں شامل کرتی ہوں تو آپ اس کو دیکھیں تو کالر تو بہت پیارا لگ رہا ہے خوبصورت بھی لگ رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑے دیرے ڈھکتے پکاتے ہیں تھوڑا سا ٹیمارٹر بھی نرم ہو جائیں پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں جی تو پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکنا کھولا تو دیکھا کہ یہ بس تقریباً بن چکی ہوئی تھی اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہارا دھنیا کا گارنش کی تاکہ یہ مکس کر دوں اور اس کا بھی جو فلیور ہے دھنیا کا وہ اس میں آ جائے تو اس کو میں تھوڑے دیر میں چھوڑا ہے میں نے پانچ دس منٹ کے لیے کہ یہ بھی ہو جائے تو بس اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اس سٹیج پر اچھے لگ رہی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دوستو رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں کمنٹس کے ذریعے بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے آپ ضرور اس کو پسند کریں گے آپ کے بچے اس کو پسند کریں گے تو آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دی جائے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی بیو کے ساتھ اللہ حافظ